بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خبر دین و حضرات پروگرام معاشرہ لے کے جواد شمسی آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز ہوا چاہتا ہے جس کی بنیاد جاتی عمرہ میں مولانا فضل الرحمن اور مسلم لیگی قائدنگ کے ساتھ یعنی مریم نواز اور دیگر ان کے ساتھیوں کے ساتھ ملاقات میں جو بنیاد رکھتی گئی میں نے دیکھا بلکہ عوام سب نے دیکھا کہ جو تحریک کے آغاز میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے چہرے پہ ایک اتمنان اور خوشی کی ایک لہر تھی وہ بڑی دیر کے بعد ان کے چہرے پہ مجھے نظر آئی اسی طرح ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمن نے ایک جملے میں سب کچھ سمو دیا جب کہا انہوں نے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے اوپر برا وقت ہے اور کہیں کسی جگہ پہ اگر عوام ان کی طرف سے کم ہوئے تو ہم اس کی کمی پوری کر دیں گے یہ جواب تھا ہمارے اس وقت کے حکمرانوں کے لیے اور اگر دیکھا جائے جس طرح سے تھانا شادرہ میں ایک ایف آئی آر کٹی ہے بغاوت کی اس میں حکومت اب ڈیفنسیو نظر آ رہی ہے خاکان عباسی صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ میں عمران خان صاحب کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے جا رہا ہوں وہ کس نویت کی ہوگی یہ ایف آئی آر ایف آئی آر کھیلنا بند کریں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو عوامی مسائل ہیں اس وقت وہ بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان کے ہی خدا نخواستہ انارکی کی طرف نہ چلا جائے ہماری جو فوج ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمارے سر ماتھے پہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں انہوں نے شہادتیں دے کے انہوں نے مخالفین کو آنکھیں دکھا کے اس ملک کی جو باؤنڈی لائن ہے اس کا تحفظ کیا ہوا ہے تو لہٰذا ہمیں ایسا کھیل نہیں کھیلنا کہ وہ اندرونی خلفشار کا شکار ہو جائیں اور وہ اندرونی طور پہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی خدمات کی ضرورت پڑ جائے اور ہماری سرحدیں خالی ہو جائیں میرا خیال ہے کہ نواز شیف صاحب کا بھی کہنا یہی ہے جو میں نے گفتگو کی ہے کہ وہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہماری فوج کو جو پروفیشنل کام ہے ان کا وہ کام کرنا چاہیے اور یہی ہمارے آرمی چیف نے کہا ہے جنرل باجوہ صاحب نے کہ فوج کو اپنا کام کرنے دیا جائے ہماری عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں لہٰذا سیاستدان اپنی لڑائیاں سیاسی اکھاڑے میں پارلیمنٹ میں بھگتائیں یہ بلکل ٹھیک ڈائریکشن ہے اگر آرام سے جلسے جلوس ہونے دیے جائیں تحریک چلنے دی جائے ادھر سے اگر مہنگائی کم ہوتی ہے حکومت ہوش کے ناخن لیتی ہے عوام کو ریلیف دیتی ہے تو یقیناً عمران خان صاحب آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی حکومت کو اس تحریک کی بجائے مہنگائی سے خطرہ ہے دیروزگاری سے خطرہ ہے اور دوائی جو آپ نے جان بچانے کی دوائی جو ہے وہ مہنگی کر دی ہے اور زہر سستہ کر دیا ہے کیونکہ دوائی جو ہے وہ نہیں ملے گی تو وہ زہر کھا کے خودکشی ہوگی اور لا قانونیت کی حد ہوتی جا رہی ہے اگر ان چیزوں پہ آپ کنٹرول کر لے گے تو آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اسی کے ساتھ میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اپنے مہمانہ نے گرامی کا تعرف کرواتا ہوں میرے ساتھ شریکے گفتکو ہوں گے یہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے جناب کارنل فرق صاحب ہیں تو ریٹائر لیکن فوج جیوں کو میں کبھی ریٹائر نہیں کہتا یہ گساخی میں نہیں کرتا ویلکم جی اعزت تذزیہ کار ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب وحید عالم خان صاحب ہمارے دوست بھی ہیں ایمینے ہیں مسلم لیگ نواز سے اور میں ان کے بارے میں یہ بلکل کیٹیگریکلی کہہ سکتا ہوں کہ یہ نہ تو رئیس ہیں نہ امیر ہیں یہ ایک میڈیوکر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور عوامی نمائندہ ہیں اور صحیح عوام کی نمائندہ شخصیت ہیں ویلکم کرتے ہیں یہ پروکرام میں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم منیر احمد بھٹی صاحب قانون دان ہے ہمارے دوست ہیں آج ان سے قانونی رائے لیں گے جو شہدارہ میں مقدمہ درج ہوا ہے جے جے کے بہت سارے ماہرین کی رائے آ چکی ہے کہ یہ سیاسی مقدمہ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن اس پہ ذرا ان سے بھی رائے لیں گے قانون صاحب حالات آپ کے سامنے ہیں کیا ایسا ہی ہے جیسا میں سوچ رہا ہوں یا دیگر ہمارے جنرلس دوست سوچ رہے ہیں کہ شاید تحریک سے عمران خان کی حکومت کو یا پی ڈی ایم سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنے ان کے جو انہوں نے ایف ای آر کروائی ہے یا اس طرح کی حرکتیں ان کی ہیں حکومت جو ہے ان کی کوئی ڈیریکشن نہیں ہے اپنی حرکتوں سے جتنا خطرہ ہے تحریک سے اتنا خطرہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر حکومت کو اپنی جو کمزوریاں ہوتی ہیں مہنگائی ہو گئے یا پبلک آنریسٹ ہو گیا اسی سے ہی خطرہ ہوتا ہے سب سے زیادہ اب بات اصل یہ ہے کہ جو اب اکٹھا پیڈی ام ہوئی ہے یہ اس خطرے کو سبھالنے جا رہی ہے یا اس خطرے کو زیادہ کرنے جا رہی ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں نہیں میں نہیں بتا سکتا یہ سب مل کے بتائیں گے کہ یہ کدھر جا رہے ہیں نمبر ایک میں تو جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں تو ٹوٹلی کنفیوز ہوں مجھے نہیں معلوم کہ پیڈی ام کا موقف کیا ہے آج ہمارے بہت محترم نون لیگ کے نمائندہ بیٹھے ہیں یہ بتائیں گے یا آپ بتا دیں کہ ان کا موقف کیا ہے بکاوز نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ان کے صاحب نے ان کا مخالفت یا تحریک عمران کے خلاف نہیں ہے سو عمران از آؤٹ چاہے مہنگائی ہے یا نہیں مہنگائی ہے عمران آؤٹ اب ان کا دوسرا ساتھ انہوں نے اکلاس بھی جو کہی کہ ان کی اب تحریک ان لوگوں کے خلاف ہے جو اس کو لے کیا ہے بالکل ٹھیک ہے اب لانے والوں میں دو ہیں ایک جو کہ ووٹر تھے جو آپ قانونی طور پر کہہ سکتے ہیں اور ایک وہ جن کو غیر قانونی طور پر آپ کہتے ہیں آرمی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں آپ اب پہلے مجھے تو واضح نہیں ہو رہا کہ یہ ساری تحریک آرمی کے خلاف ہے یا بوٹروں کے خلاف ہے کیونکہ عمران آؤٹ اس کا تو نام ہی نہ لیں ٹھیک ٹھیک ہے جی اگر یہ کلیر ہو جائے تو پھر انسان سمجھ سکتا ہے کہ تحریک کدھر بیٹھے گی کیا ہوگا کیونکہ ان کے لیے جو جس طرح کے لوگ سارے اکٹھے ہوئے ہیں پیڈیا والے ان کا ایک اپنا اپنا پاسٹ ہے اپنے اپنی پانٹی ہے اپنے اپنے محقف ہے سب کچھ ہے تو کوئی ایسی کونسی چیز ہے بہت ہی سٹرونگ جس پر سارے اکٹھے ہوئے ہیں صحیح جو ان کا حق ہے طریق چلنی چاہیے چلائیں لیکن کم از کم میں چاہوں گا کہ آج کی اس بحث کے آغاز سے پہلے یہ کلیر ہو جائے چیک ہے کہ محقف کے پی ڈی ایم کا محقف کے ہمارے پاس چونکہ موجود ہیں جناب بلکل درست بات ہے تھوڑا سا میں بھی ارز کر دوں کہ جو نظر آ رہا ہے وہ محقف رات محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بیان تو کیا ہے لیکن میرا خیالہ وعید علم خان صاحب کی زبانی سن لیتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کا محقف کرنسا بڑے شد و مد اور زور شور کے ساتھ پوچھ رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر ڈیویٹ تو سکھے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ نے دیکھا کہ قاجد محترم میاں نواز صاحب نے آل پالٹی کانفرنس سے خطاب کیا جس کو تقریباً سات کروڑ لوگوں نے پلک جب کے بغیر پچپنی منٹ تک دیکھا ٹھیک اور آج ان کی باتیں لوگوں کے ذہن میں نقش ہوئے لیکن یہ تاثر کسی کا دینا کہ وہ فوج کے خلاف ہیں وہ بالکل غلط بات ہے ہم فوج کے حق میں ہیں انہیں سلوٹ پیج کرتے ہیں لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ سرحد خالی نہ ہو فوج شرحدوں پر رہے جو سبل معاملات ہیں وہ سبل لوگوں کو اڈاوٹ کرنے چاہئے اور انہی کو ان کا حل تلاش کرنا چاہئے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہر گھر مشکلات کا شکار ہے مہگائی بے روزگاری اس عذاب سے پاکستانی قوم کو نجات دلانی ہے غداری کے مقدمات کر رہے ہیں آپ ناتش کا توڑ نہیں ہے اس سے موسکر سے پیچھے آج جائیں امران خان صاحب نے کشمیر کا سودا کر دیا کشمیریوں کی ٹیچ میں چھوڑا گھنگ پا اور اب راجہ فاروق حیدر پر مقدمہ کر کے اس کو مزید تقویت مجھا ہے مزیریات ہم آزاد پر مودی کو یہ کہنے کا مولا کا ملا کہ پاکستان کے ساری عوام غدار ہے وہ سب مودی کے حمایتی ہیں صحیح ہمیں ان چیزوں کو یہ جو میں نے آپ نے اگر ہمارا وہ پڑا ہو جو بینفیسٹو ہے اس میں اٹھائی چیزیں ہیں جو ساری انہی چیزوں کا حطا کرتی ہیں کہ ملک میں بیروزگاری ہے لا قانونیت ہے دہشت کر دی رہے ان چیزوں کا خاتمہ کرنا اور ایک قومت نے معایشت کا بیڑا خرق کر دیا ہے اچھا یہاں شبلی فراز صاحب سیاسی آدمی ہے فراز صاحب کے وہ بیٹے ہیں لیکن مجھے ان کی یہ بات میرے اوپر سے گزر گئی ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مہنگائی کے علاوہ تمام اشاریے جو ہیں یا تمام اشارے مصبت ہیں یعنی انفلیشن کیا ان کے نزدیک کوئی نیگٹیوٹی ہے ہی نہیں ذرا اس پہ بھی بول دیجئے تاکہ دوسروں کو یہ نا پہلی بات تو یہ کہ شہراز شبلی صاحب شبلی فراز وہ سیاسی آدمی نہیں ہیں آپ کو کس نے کہہ دیا سیاسی آدمی ہیں کیا انہوں نے کسی کونسا کا الیکشن لڑائی سے پہلے کیا انہوں نے کوئی اور الیکشن لڑائی سے پہلے سینیٹر تو ہے سینیٹر تو ہے دیاریکٹ آگئے ہیں نا یہ تو وہ ہے نا کو اپنے پی چوز ہم نے انہیں اڈاب کر دیا ان کو کیا پتا لیکن یہ کیسا مزاق ہے قوم کے ساتھ کہ معیشت کے بہتر ہونے کے اشارے کیا ہیں کہ مہنگائی ہے صرف اور معیشت بہتر ہو رہی ہے حالانکہ انفلیشن بنیاد ہے مہنگائی بنیاد ہے مہنگائی کم ہوگی اگر آپ کا بھلا کریں کیا معیشت کی بہتری کے اشارے مہنگائی کا زیادہ ہونا ہوتا ہے کیا ڈالر مہنگا ہو رہا ہے یہ معیشت کی بہتری ہے سونا مہنگا ہو رہا ہے سونا مہنگا ہو رہا ہے کیا سٹاک ایک سیریا آپ کی بھنٹ گئی ہے دو سو بس سٹھ پرسنٹ مہنگی ہو گئی ہے چینی کل ایک سو پندرہ پر میٹروں پر بھی سمجھ آئی یہ معیشت کی بہتری ہے باتی صاحب اتنے بڑے مسائل مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی مریض جب ایمرجنسی میں آتا ہے تو اس کے لواحقین کی چیخیں سننے والی ہوتی ہیں وہ ہاسپیٹل والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پرچی کٹواؤ تو وہ اس کی بیماریاں گنوارا ہوتا ہے کہ ایدہ بلیڈ پیشر چیک کرو ایدہ اپنا شوگر چیک کرو ایدہ ہارٹ بیٹ رہا ہے انہوں سانس نہیں آ رہا وہ اس طرح انہوں نے مہنگائی کی بات کی ہے بڑے درد دل کے ساتھ بیضالم خان صاحب نے اچھا ہمیں کہا جا رہا تھا کہ جو ٹینجرس قسم کا موقع تھا اس سے ہم آگے گزر چکے ہیں جو خطرے کی گھنٹی تھی وہ ہم بجا کے نکل چکے ہیں یہ جو اسود عمر صاحب ہمیں یہ خبریں دیتے تھے ہمیں جناب دیگر لوگ دیتے تھے ان چیزوں کی طرح توجہ دینے کی بجائے آپ ان کی توجہ اچھا بڑی یہ غور طلب بات ہے بھٹی صاحب اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں بڑی واضح طور پر بتا دیجئے عوام کو قوم کو پتا چلے بات کر رہے تھے کرپشن کی بات کر رہے تھے نواز شریف اور اس کے ٹولے کی کرپشن کی بات کر رہے تھے شباز شریف کی کرپشن کی کیا وہ کرپشن کے کیس بنانے میں ناکام ہو گئے ہیں کہ آپ منہ غداری کا سہارہ لینا پڑ رہا ہے غداری کا سہارہ تو تب لینا پڑتا ہے کہ جب وہ کرپشن میں بچ نکلے ہوں اور ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ مل رہا ہو تو پھر شدارہ جیسے تھانے میں ایک ایسے ایک ایف ای آر کاٹتا ہے اس ایف ای آر کی اہمیت بھی بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ کرپشن سے یہ بریوز consultantsDIO ہو چکے ہیں کہ ان کے اوپر غداری کے مقدمے بنائے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مربانی شمطی صاحب آپ نے بڑا اچھا ٹاپا کچھڑا ہے سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ جو شادرہ میں ایف آئی آر ہوئی ہے اس کا کوئی بزن نہیں ہے کوئی اس کی ورث نہیں ہے کیونکہ وزیراعظم پاکستان نے کہہ دیا کہ یہ ایسی ہو گیا کسی نے نمبر بنانے کیلئے کر دیا لیکن بٹی صاحب بڑی خطرناک بات کیا ایک قانوندان نے اتضاد حسن جیسے قانوندان نے انہوں نے کہا کہ اگر اس کو خارج نہ کیا گیا کچھ دنوں میں تو یہ ایف آئی آر سو جائے گی اور پھر اس ایف آئی آر کے ذریعے کام لیا جائے گا جیسے بھٹو کے خلاف لیا گیا بلکل صحیح فرمایا جی ایسا ہی ہوگا اور یہ ایف آئی آر کو سونا نہیں چاہیے دیکھیں اگر نون لی کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تو نون لیگ والے تھانے پہنچ گئے میں حران ہوں کہ ایک ایسی چونکہ یہ پاور کہ وہ ملک کے خلاف انگرداری کا مقدمہ جو ملک کے وفادار ہے تین تین دفعہ وزیراعظم بنے اتنی اہم پارٹی جو پاکستان کی بہت بڑی پارٹی ان کے خلاف یہ اگرداری کا مقدمہ کر لیا اور کیا ایسی چونکہ یہ پاور میں آتا ہے اگر اس چیز کو ہی موجود عدالتیں دیکھیں گی تو اس کی ڈیسچارج کی کا مطلب اعلان جو نہ کر دیں گے آرڈر کر دیں گے لیکن موجود عدالتوں میں کوئی درخواست لے کے جائے بھی تو نہ یہ بلکل جائیں گے جی جی کیوں نہیں جائیں گے ابھی انہیں میں بیلے ہوں گی وہ دوسری ہوں گی اگر ابھی ایسی چونکہ اگر یہ ایف آئی آر کر دی ہے تو پھر یہ اتنی پاور بھی رکھ رکھے نا کہ کسی کو گرفتار کرے اب جب تک وزیر آدم صاحب ارشاد نہیں فرماتے کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو میں جی سمجھتا ہوں کہ یہ صرف سیاسی خانتا ہے اور یہ وزیر آدم عمران صاحب کو جب بات زیب نہیں دیتی جو انہوں نے یہ کام کارنیشن شروع کیے اور باقی جیسے بیدہ عمران صاحب نے فرمایا کہ مگائی ہوگی اور وہ کہتے ہیں صاحب کے جی صرف مگائی اور کوئی نہیں تو یہ تو وہی بات ہے کہ حنوز دلی دورست تو پتہ اس وقت چلنا ہے جب لوگ آ جائیں گے اور وہ اس کا ثبوت مل گیا جی پارلیمنٹ کے باہر جمع گفیر ہے سرکاری ملازمین کا ایک اور بات میں جس کا جواب دینا چاہوں گا آج مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے کارنل صاحب نے جی فرمایا کہ عمران صاحب کو دو آدمی دو لوگ لے کے آئے ایک ووٹرز اور دوسری اچھا اسٹبلشمنٹ فوج کا نام لے کے کہا میں کہتا ہوں کہ جن کے اپنی ذاتی رائے ہے یا گورنمنٹ کا جی موقف ہے کیونکہ آج تک پاکستان کے اسٹبلشمنٹ کے کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ ہم لے کے ہیں ہم لے کے ہیں کرنل صاحب نے اطراف کر دیا لیکن گفور ہے ایدری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ باجوہ صاحب نے ان کو کہا یہ بقاعدہ کٹیگوری کلی انہوں نے ٹی وی پہ کہہ دیا ہے کہ ہم عمران کو چلنے دیا جائے اور ہم جو نواز شیف کے خلاف کر لے ہیں اس کو کرنے دیا جائے یہ تو گفور ہے اطراف صاحب ایک سیاسی آجاتمی تھے انہوں نے کہا لیکن آرمی نے کسی جگہ پہ اس چیز کا اقرار نہیں کیا آرمی کا کام حکومتیں بنانا یا ختم کرنا نہیں ہے محضرت کے ساتھ میں قانون لیکن پاکستان کی تاریخ بڑی پڑی ہے ہاں تلیہ ہے تو پھر جب انڈیا بات کرتا ہے تو پھر پھر ہمیں مرچے کیوں لگتی ہیں جب انڈیا کہتا ہے کہ یہ بات ہے پھر ابھی جیسے انہوں نے صبح ہی محسوس سن رہا تھا وہ کہہ رہے جی انڈیا جو کہتا ہے تو اس نے کہا جی انڈیا پھر کوئی جھوڑتا نہیں کہتا وہ تو صحیح کہتا ہے مجھے جی قدر صاحب یہ بتائیں آج تو بائی دیوے پروگرام میں آگئے جن کا ذاتی موقف ہے یا فوج کا جی موقف ہے اور مجھے یہ بھی بتا دے کہ کیا فوج کا کام حکومتیں ختم کرنا یا حکومتیں لے لے کے آنا ہے جو کہ ہوتا ہے ہوتا ہے ایسا نہیں ہون ہونا چاہیے میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں اپنے دوست کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے الفاظ یاد کریں اگر ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ دو لوگ لے تھی انہوں نے جب عمران کو آؤٹ کر دیا تو پھر فور بھی بچتی ہے لانے والے میں نے کہا اس کے بعد یا تو وہ جو کہ آئینی طور پر لے کے آتے ہیں عوام عوام یا وہ جرے پر الزام لگایا جاتا کہ لے کے آئیے اٹیبلشمنٹ میں نے یہ کہا پہلے میں کلیر کر دوں اپنے وکیل دوست کو کہ پہلے یہ پلیز تھوڑا ستنیں اس میں اس کا مطلب کچھ اور ہے کاش میری اس الفاظ کے جگری پوگری کی پجائے اس کا جواب دیتے کہ انہوں نے کیا سمجھا ہے انہوں نے تو کانونی طور پر سمجھا ہوگا کچھ سمجھ لیا ہوگا کاش یہ مجھے یہ بتاتے اور اب بھی بتا دیں کہ محقف کیا ہے اب ایک طرف آپ کہتے ہیں جب گننے پر آتے ہیں تو تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ عمران کے گئیست ہیں جب آپ کا بیانہ آتا ہے وہ کہتے ہیں عمران نہیں ہے اس میں اس میں ہے اس کا نظر عمران نے باہر تارکیٹ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں عمران نے بچہ ہے گا عمران ایک سکھنڈ تو کس کا ہے بولے نظر آ بات یہ ہے نہیں وہ تو آپ بتائیں گے نا کس کا بچہ ہے جہاں تک یہ آرمی کا تعلق ہے الزامات کا میں بچپن سے سنتا آیا ہوں کہ آرمی نے کیا کبھی آئی جیہ ابن آدی کبھی یہ کر دیا کبھی وہ کر دیا ٹھیک ہے یہ الزامات یہی سیاستدان یہی ہمارے ساتھ بوڑے ہو گئے ہم سارے کے سارے ٹھیک ہے لولی کرنی صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ میں بچپن سے لے کے پچپن تک یہی سنتا آیا ہوں بریک کے بعد کنل صاحب کے پاس آتے ہیں یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے اچھا کنل صاحب کی خوبی یہ ہے کہ رائٹر بھی بہت اچھے ہیں اور اپنا شہر و شاعری سے جتنا ان کو شغف ہے اتنا جو اردودان بھی ہیں ان سے دیگر معاملات پر بھی گفتگو کریں گے چھوٹا سا بریکہ بھی واپس آتے ہیں بہت اچھا کنل صاحب کی ہے